اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا گولڈ کے انیلیسس گولڈ کے بارے میں خاصے لوگ جو ہوں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ گولڈ کے انیلیسس جو ہیں وہ کیسے دیکھے جائیں کیسے بتائے جائیں اور گولڈ کے انیلیسس میں کیا کیا چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اب گولڈ اگر آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھاؤں تو گولڈ میں جنابیلی بولیش ڈاورجنس بھی تھی لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں نے سمجھنی بھی ہے اور پراپر دیکھنی بھی ہے سننی بھی ہے گولڈ کے اندر there are two types of setups H4 کے اوپر کیونکہ میں نے کافی دن چارٹ دیکھا ہے اور مجھے کچھ گھڑ بڑ نظر آرہی ہے تو اس کے related بھی میں update کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو ایک clear setup بن رہا ہے جو کہ wedge کا setup بن رہا ہے جو کہ آپ کو بھی بتا ہے کہ wedge اگر بنتا ہے تو گولڈ ٹھیک تھا move کرے گا اگر ہم فرمولہ x لگائیں تو اس کے اس کے مطابق جو ہے وہ wedge کی جو tp ہوگی وہ کچھ زیادہ بڑی نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے جتنا اگر آپ wedge کا size دیکھیں تو کچھ زیادہ بڑی tp نظر نہیں آرہی اور یہ wedge کے according tp hit ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ wedge ایسا trend reversal act نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس پہ بات کرتے ہیں ایک تو divergence بھی ہے divergence کی base پہ already gold کافی wedge کے بعد breakout ہوا یعنی کہ یہاں پہ تقریبا 1777 سے breakout ہوا اور ابھی تک گھوم رہا ہے وہ 1787 100 pips کی already movement ہو چکی ہے اور مزید اتنے pips کی movement مزید اتنی تو نہیں لیکن 30 to 50 pips کی مزید movement بھی ہو سکتی ہے 1795 یا 1800 سے نیچے نیچے تاک اب یہ wedge valid کیوں نہیں ہے پہلے تو جو مجھے دوسرا setup نظر آ رہا ہے وہ دکھانے دے کیونکہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ wedge valid valid تو already یہ ہو گیا جا بھی رہے لیکن ایک ایک reason یہ بھی ہوتا ہے جب wedge trend reversal act نہیں کرتا وہ یہ reason یہ کہ نیچے support نہیں ہونی چاہیے اگر نیچے support ہے تو یہ wedge اس طرح طریقے سے trend reversal نہیں کرے گا یا fake out کر سکتا ہے آپ کو buy دکھا کے sale میں جا سکتا ہے اگر نیچے support ہوتی ہے تو wedge تب valid ہوتا ہے جب کوئی support یا کوئی resistance کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن still مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا wedge اپنی چھوٹی سے TP لازمان ہٹ کرے گا اب دوسرا scenario میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ کچھ اس طریقے سے ہے جو کہ یہ باندھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس scenario according ہم لوگ نے وکس کو مارک کیا ہے اور اس scenario according اب جو ہے وہ gold کو اس نے trend line کو break کر دیا لیکن بخاری academy کے فرمولے کے according اتنی high liquidity کے ساتھ breakout نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ یہ buy جائے گا تو اس لئے ہمیں ایک strong liquidity alarm move چاہیے اگر ہم لوگ نے buy کرنا ہے لیکن یہاں بھی game ختم نہیں ہوئی ہے ایک اور setup ہمیں اس کے اندر نظر آ گیا کیونکہ مارکیڈ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ lower low یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں lower high lower low again lower high and gold نے lower low نہیں مارا بلکہ اس سے پہلے ہی reject ہوکے اوپر چلا گیا اور breakout کر دیا اس trend line کے angle کا اب یہاں پہ اصل آگ رہا ہے کہ buy جائے گا لیکن بخاری academy کے according جو میں نے آپ کو پڑھایا ہو ہے اس کے according جب تک high liquidity والی candle breakout نہ کرے تو وہ valid نہیں ہوتا breakout تو اس کے اندر ایک اور scenario بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ جیسے کہ bearish trend line کا breakout نظر آ رہا ہے وہاں بھی یہ bullish trend line بھی نظر آ رہی ہے جو کہ پرسوں یہاں پہ تھی ٹھیک ہے یہ توار والے دن صرف bullish candle بنی ہوئی تھی یعنی کہ bullish engulfing بنی ہوئی تھی اور یہ angle باندھ رہا تھا trend line کا یعنی کہ bullish trend line باندھ رہی تھی اور bullish engulfing بنی ہوئی تھی جس کے بیس میں میں نے کہا تھا gold بھائے جائے گا اگر higher high بھی بنا تو کم از کم gold اس high کو توڑے گا یعنی کہ یہ جو high بنا ہوئے نا gold کا یہ والا یہ lower high اس کو کم از کم gold توڑ کے سترہ سو یا اٹھارہ سو تک تو جائے گا یہ سمٹین نائٹی ایٹ نائٹی نائن تک جائے گا اور میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ یہ جا سکتا ہے لیکن اب میں آپ کو ویج ویرا کے علاوہ ایک اور scenario بھی دکھاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے valid ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ یہ bearish اس کو بھی لگا لیں ٹھیک ہے اور ایک اور setup بھی بتاتا ہوں یہ بھی trend line لگ گئی آپ کی یہ trend line بھی آپ کی لگ گئی اور ایک اور میں آپ کو scenario یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ کیا بند رہا ہے اس کے لئے میں یہ trend lines نیچے والے delete نہیں کرتا لیکن اوپر وہ delete کر ہوں یہ بند رہا ہے جناب علی آپ کا flag کا structure ٹھیک ہے flag structure کے according اور wedge کی ٹی پی بھی بنتی ہے جناب علی اس range میں ہی جا کے جو کہ 1798 کی range ہے اگر آپ لوگ gold کو buy کرنا چاہتے ہو تو جب تک یہ trend line اوپر والی breakout نہیں ہوتی کیونکہ flag کا structure باندھ رہا ہے آپ buy نہیں کر سکتے انکہ 1800 سے جب تک range break نہیں کرتی جب تک مر کے 1800 دو تین پہ نہیں جاتی آپ اس کو یا چار پہ نہیں جاتی آپ gold کو buying نہیں کریں گے اور اگر آپ لوگ gold کو sale کرنا چاہتے ہو تو جب تک اس range کے اندر ہے gold آپ sale نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ scenario بھی آپ کا اگر یہ اوپر والی trend line breakout نہیں ہوئی تو gold نیچے بھی جا سکتا ہے اور اگر اوپر کی طرف trend line break ہوئی تو gold آپ کا اوپر بھی جا سکتا ہے تو جہاں پہ دو scenario آپ کے پاس ہیں number one scenario bearish flag valid ہوتا ہے اور gold جو ہے وہ heavy قسم کی sale spike مار سکتا ہے سترہ سو چالیس تیس بیس تک اور اگر یہ flag invalid ہوتا ہے تو پھر gold اٹھارہ سو کی کیونکہ gold کے لیے جو range اگر supporter existence بھی simple draw کرو نا تو یہ range تو gold کو توڑنی پڑے گی ٹھیک ہے یا minimum یہ range تو توڑنی پڑے گی یہاں پہ orders ہیں ٹھیک ٹاک اور یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو چار یہ range gold کو کم از کم ویسے بھی توڑنی پڑے گی تو میں یہاں پہ ایک resistance level بھی آپ کے لیے draw کر کے رکھ دیتا ہوں کہ gold اگر اس trend line یا اس resistance کو توڑتا ہے then پھر gold بائے جا سکتا ہے لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں سے اگر reject ہو کے نیچے آیا then پھر gold نیچے کی طرف breakout کرے گا اور simple میں آپ کو drawing remove کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا setup بن سکتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہ یہ setup کچھ اس طریقے سے valid یہ دیکھیں یہ یہ setup valid زیادہ valid نظر آ رہا ہے اور زیادہ best نظر آ رہا ہے technicalی technicalی اگر sale کرنا ہے تو نیچے والی range آپ کو breakout کا wait کرنا پڑے گا یا پھر یہاں سے آپ sale کر سکتے ہو risk پہ یا اگر buy کرنا ہے then پھر اٹھارہ سو تین چار پانچ کے level ہیں جہاں تک gold break جاتا ہے تو آپ اس کے breakout کے بعد کیونکہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ جو sideway trend ہے یہ آپ کو اس کی sideway trend کی آپ کو breakout کی ضرورت ہے یہ sideway trend ٹوٹنا چاہیے gold کا تکے اور اگر اوپر break کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید gold جو ہے وہ نیا trend بھی بنا سکتا ہے یعنی کہ اٹھارہ سو ابھی range ہے اس کی 77-76 تک تو gold اگر ٹوٹ کے کیونکہ میں بھی gold اپنی جو low ہے وہ ہے جناب علی 1760 تو gold 1760 اور 1870 کے درمیان move کر سکتا ہے اور اگر کیونکہ اب ڈسمبر بھی ہے trend بھی change ہونا ہے تو میرے خیال میں جو possible زیادہ easy نظر آ رہا ہے وہ sale کا trend ہے جو sale کی اس کی range ہے وہ sale کی range کو یہ توڑ سکتا ہے جو کہ جناب علی 1760 والی ہے یہ setup ہے یہ آپ clearly میں نے آپ کو بتا دیا ایک قسم کا میں نے signal دے دیا آپ کو اب دوستے باب آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں ڈی ون میں ابھی میرے ذہن میں آگئی ہے کہ ڈی ون میں کچھ اس طرح کا setup بھی نظر آ رہا تھا جس پہ gold نے retest کیا ہے اور retest کے بعد gold اب ایک liquidity لینے آیا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف spike بھی مار سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو range سمجھا دی ہے کہ کون سی range تاک کون سی range سے آپ buying اور کون سی range سے selling کرتے ہو اگر آپ کو ایسی analysis daily چاہیے تو انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں ایسی daily آپ کو پیس کے بارے میں یورو یوزٹی کے بارے میں gold کے بارے میں ڈولر کے بارے میں update کرتا رہوں گا ابھی کے لئے اتنی اجازت دیجئے